سوچ بدل لو شتارے بدل جائیں گے نجریں بدل لو نجارے بدل جائیں گے کشتیوں کو نہ بدلو دوستوں دسائیں بدلو کنارے خود بے خود بدل جائیں گے کسان بھائیو نمسکار آج ہی گروہ کرپا ہرول فارم پر مدھے پردیش سے کسان ساتھ آئے ہیں اور ہم آپ کا ان سے پرچھے کرواتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے کتے دور سے آئے ہیں اور یہاں آنے کا ان کا کیا مقصد ہے کونسی پسل کے بارے میں جان کرے کے لیے اور بیج کے لیے یہاں آئے ہیں جی میرا نام دیپک پاٹیدار ہے میں گرام خجوریہ جاور تیسل جاور جیلا سیہور کا رہنے والا ہوں یوٹیوب کے مادھیم سے ریٹ کنوہ کے بارے میں میں سر سے جانکاری لینے راجستان آیا ہوں ویسے ویگت دس سالوں سے میں بھی سپید موسیلی کی گوزدی کھیتی کر رہا ہوں لیکن آج کل ریٹ کنوہ کا ریٹ اچھا ہے تو میں بھی سر سے ماغی درسن لینے آیا ہوں ریٹ کنوہ کے بارے میں کہ کیا ریٹ چل رہا ہے اس کے بیچ کا کیسے کیا پدھتی ہے اس کی کھیتی کرنے کی کسان بھائیو آپ دیپک جی پاٹیدار ہیں اور مدی پردیش کے شہور جلے سے یہاں پہنچے ہیں راجستان میں جو لگ بھگی پانچو کلومیٹر کے آس پاس کتنا ہوگا ساڑھے پانچو کلومیٹر کے آس پاس ہے ساڑھے پانچو کلومیٹر دور سے آپ یہاں پہنچے ہیں تو آج کسان بھائیو پورے دیش کے کسان جو جاگ رکھ جو کسان ہے سوسل میڈیا پہ جو ایکٹیو رہنے والے جو کسان ہے سوسل میڈیا کے مادنے سے نئی نئی تقنیکی نئی نئی انویشن دیکھ کر کے جو پروائیت ہونے والے جو کسان ہے آج ان کا روجان اچانک جو ہے ایک مہینے سے ریڈ کینوہ کے پرتی کافی بڑا ہے میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں ریڈ کینوہ آج ہر کسان جو ہے دن بر میں کم چکم پچاس پھون میرے پاس بھی آتے ہیں پچاس کوال آتی ہے کہ ریڈ کینوہ کے بارے میں بتائیے بیز کے بارے میں بتائیے تو آج ہی اسی لالسہ کے آدار پر دیپک بھائی ہماری یہاں گروہ کرپا ہربل فارم پر پہنچے ہیں تو ان کے مادنے سے آپ سب کسان بھائی جو ہے ریڈ کینوہ کیا چیز ہے اس کا مارکٹ کیسا ہے اور یہ ہے بھیگے میں کتنا اکڑ میں کتنا اتفادر اس کا آتا ہے اور کہاں بکتا ہے کیا بہو بکتا ہے اور آنے والے سمیہ میں اس کی کیا ڈیمانڈ بننے والی ہے یا گھٹنے والی ہے یہ سب جانکار کے لئے آپ جو ہے اس بیڈیو کو پورا دیکھیں اور پورا دیکھ کر کے سمجھیں ریڈ کینوہ کے بارے میں کہ ریڈ کینوہ کسان کے لئے کتنا فائدہ دینے والی پسل ثابت ہوگی جو سائد کسی کو بھی ابھی تک انمان نہیں ہوگا تو کسان بھائیو بات کرتے ہیں آج ریڈ کینوہ کی تو ریڈ کینوہ جو ہے کسان بھائیو یہ ہمارا یہ بینر ہے ریڈ کینوہ ہم دکھانا چاہیں گے یہ ریڈ کینوہ کا پورٹو ہے اور ہم ابھی بیج بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے پاس بیج بھی ہے پروسیج یہ ریڈ کینوہ پروسیج والا ہے اور ہم ابھی دکھاتے ہیں آپ کو اس کا بیج کیسا ہوتا ہے اس کا پروسیج کیسا ہوتا ہے اور اس کا پودا کیسا ہوتا ہے یہ اس کا پودا ہے یہ ریڈ کینوہ کا یہ پودا ہے پروسیج ہونے کے بعد میں ریڈ کینوہ اپیوگی ہوتا ہے کھانے کے کام پروسیج کے بعد میں آتا ہے جس طرح سے چاول کسان پیدا کرتا ہے یہ چاول کا فیکٹری کے اندر میل کے اندر اس کا چھلکہ اٹائے جاتا ہے اسی طرح سے کسان جو ہے ریڈ کینوہ کی کھیتی کرنے کے بعد میں میل میں جا کر کے پروسیج ہوتا ہے اور اس طرح کا پروسیج ہو کر کے آج کے لئے آن لائن سسٹم امیجون فلیف کارٹ میسو اس طرح کی سنیپ ڈیل اس طرح کے آن لائن پلیٹ فورم ہے ان پہ آج کے یو آئی ایجوکیٹیڈ جو پرسن ہے وہ ریڈ کینوہ کا اپنے پھوڈ میں انکلوڈیو کرتے ہیں جو شریر کو ایک پونت یا سوست بنانے میں سائق ہوتے ہیں پوشٹک تا زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے دیشبر میں اس کی ڈیمانڈ ہے باقی کسان بھائیوں جہاں تک میرا انبوہ ہے میں اس کی فیکٹری تک میں نے ویجٹ کیا ہے فیکٹری مالک سے میں ملا ہوں جہاں اس کا پروسیج ہوتا ہے اپنے بھارت کے اندر وہاں ویکٹکت میں وہاں کا میں نے ویجٹ کیا ہے وہاں کے پورے اسٹاپ سے میں ملا ہوں پورے فیکٹری کی پرتے کی ہکائی کا میں نے نرکسن کیا ہے کہ کس طرح سے کیا ہے اور وہاں سے جو جانگاری مجھے ملی ہے کہ آنے والے سمی میں ریڈ کی نوہ اپنے دیش کے کسانوں کے لئے کتنی کسیاں لے کے آنے والا ہے وہ سارا میں اس ہی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ دھیڑے کے ساتھ میں پورا ویڈیو دیکھیں اور کسان بھائیوں اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک جرور کریں اور آپ کا چہتے جو بندو ہے آپ کا مطری آپ کا رشتہ دار آپ کا پروسی ان کو ویڈیو جرور شیئر کریں تاکہ وہاں بھی ایک کسان جو ہے وہاں بھی اس طرح کی کھیتی کر کے نئے نئے انوشن کر کے نئے نئے تکنیکی سے کھیتی کر کے اوشدی پسلوں کی طرف اس کا روزان بڑھے اور اپنے پریوار کے لئے ایک اچھے آمدنی وہ جنریٹ کر سکے تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد آگے اپنے بات کرتے ہیں پورے ویڈیو کے پورے ریڈ کنوہ کے بارے میں کہ اس کو کیسے لگایا جاتا ہے کیسے ہارویسٹنگ ہوتی ہے اور کس طرح سے بکتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا پروسیج ہوتی ہے کیا آمدنی ہونے والی ہے کس سارا ویورن ہے آج ساری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو اے ٹو جیڈ جانکاری میں دیکھیں کیسے کی نوہ کا اتنا روجان کیوں بڑھا ہے کسان بھائیوں ریڈ کی نوہ کا روجان بڑھنے کا کارن ہے کیونکہ سوشل میڈیا سوشل میڈیا کا جو بھائی اپیو کرتے ہیں وہاں سمیہ سے پہلے ہی جاگرک ہو جاتے ہیں اور وہاں اپنے آپ کو سسٹم کی طرح ڈھال لیتے ہیں کسان بھائیوں میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ میری بات کو گوھر سے سنیے آج دیس بر میں جو لوگی سسٹم کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے ہیں جو جمانے کی ساتھ سے نہیں چلتے ہیں وہاں ایک دن ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے وہ بلکل گرت میں چلے جاتے ہیں اس سے ادار اپنے دیس میں بڑی بڑی دھو قرآن اک ساتھ ہوا آپ نے ایچ ایم ٹی گھڑی آپ نے پینج ہوگی اور دیکھا ہوگا نام کتنا پہمستہ ایچ ایم ٹی کا آج ایچ ایم ٹی کا نام آنے والی پی ڈی بھول گئی ایچ ایم ٹی کیا چیز ہوتی ہے ہیرو سائیکل کا نام اپنے سب نے چلائی ہوگی ہیرو کا نام چلتا تھا آج ہیرو سائیکل آج رمی سائیکل رمی سائیکل چلتی تھی نام مٹ گیا ہے آج نوکیا موبائل کو آپ سب جانتے ہوں گے سب کے سب سے پہلا اگر کرانتی موبائل کی آئی تھی نوکیا لے کے آئے تھا باقی اس نوکیا موبائل کی کمپنی نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا سمیہ کے ساتھ اپنے کو آگے پروسیج نہیں کیا تو دیرے دیرے نوکیا موبائل کی کمپنی بند ہو گئی ختم ہو گیا نام کے کچھ لوگ نام جانتے ہیں آج بڑی بڑی جو نئی کمپنی ویدیش کی تک آج کافی ڈولپ ہو رہی ہے تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا ہے جمعنے کے ساتھ آگے نہیں بڑے ہیں ان کا وجود اٹومیٹک ختم ہو چکا ہے تو کسان بھائی بات کرتا ہوں میں یہاں اپنی کھیتی کی جو کسان بھائی بھی پرمپراغت کھیتی میں رمے بسے پڑے ہیں ہمیں تو سرسوئی کرنا ہے تو گیاوں کی پیچھے پڑے ہو پوری دنیا گیاوں کرتی ہے سرکار سے کہتی ہے کہ بہت بڑھا سرکار کہاں سے بہت بڑھائی گی سرکار کو تو پھرمپ بات نہیں ہے کیوں بہت بڑھائی گی ہو تو آپ سے سستہ لے کر گے گریب کو پھریمپ دینا ہے کیوں بہت بڑھائی گی تو بڑھائی گی تو آپ آدمی پہ پھر اپر Ồ پڑتا ہے سرکار پہ پر بہت بڑھائی ہو کیوں آپ گیاوں کے بجے پڑے ہو گیاوں کے علاوہ تو دیکھو کسان بھائیوں ایک ہی جمین اپڑی ہیں سمجھئے آپ آپ کی ایک مین چورائے پہ اگر دکان ہے کسان بھائیوں اگر اس کے اندر آپ کیڑا بیچو گو تو کیڑا کی انکم ملے گی آپ کو سمجھو اس کے اندر کپڑا بھرو گے تو کپڑا کی انکم ملے گی اگر اس کے اندر آپ جیویلٹر کی دکان کھولیں گے تو لاکھوں روپے روز کے آپ کے گلے میں آنے والے ہیں تو کسان بھائیوں آپ موپڑی کرتے ہو آپ موپڑی کرتے ہو تو موپڑی کے آپ کو پانچ ہزار روپے کی اندر کے پیسے آپ کو ملتے ہیں اور یہ کسان ساتھی موپڑی نہیں کر کے سپید موشلی کرتے ہیں تو یہ دھائے لاکھ روپے کی انکم پرات کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں تو موپڑی کے کیوں پیچھے پڑے ہو سپید موشلی کرو بھائی سرسوکے کے پیچھے پڑے ہو آج کنوہ مندی کے اندر ایک لاکھ پانچ ہزار روپے پرتی کی اندر بکا ہے سب کو پتا ہے سوشل میڈیو پر بیڈیو وائرل ہو رہے ہیں تو آپ اپنا دھیان سرسو سے ہٹا کی ادھر کرو جو آج ایک لاکھ روپے کی اندر جو بکا ہے تو جو جیسا بیج اپنے بھائیں گے دھرتی ماتا وہی آپ کو پیدا کر کے دے گی کمی ہے تو اپنے آپ میں ہیں آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کر رہے ہو آپ سمیہ کے ساتھ جمعنے کے انسار آپ آگے قدم نہیں بڑھا رہے ہو یہ کمی کسی سرکار کی توڑی ہے یہ تو آپ کی ہے سرکار تو آپ کو ساری شودہ دے رہی ہے ہمارا سسٹم پہ آپ کو چھوٹ ہے پونٹ پہ چھوٹ ہے ٹیکٹر پہ چھوٹ ہے مشینوں پہ چھوٹ دے رہی ہے یہ سب سرکار کا کام ہے باقی کرنا آپ کو ہے تو کسان بھائیوں آپ کے لئے سچی بات کر رہا ہوں سوچ بدل لو شتارے بدل جائیں گے نجرے بدل لو نجارے بدل جائیں گے کسیوں کو نہ بدلو دوستوں دسائیں بدلو کنارے خود بے خود بدل جائیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیج بدلنا ہے جمین ہوئی ہے پانی ہوئی ہے کھیت ہوئی ہے تار بندی بھی ہوئی ہے ٹیکٹر بھی ہوئی ہے آپ کو بیج بدلنا ہے یعنی سوچ بدلنا ہے پورے سادن ہوئی ہے آپ کے تو سوچ بدلنا ہے آپ کا دن بدلے گیا ستارے بدلیں گے آپ کو اچھے انگمہ آپ کے گھر میں آنے والی ہے تو آج ہم جو ہے کسانوں کو اس کے پرتی جاگرتی پیدا کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے ریڈ کینوہ کرو تو میں اب بات آتا ہوں آگے کی ریڈ کینوہ کیسے کریں گے کیا اس کی کرنے میں کتنا بینیفٹ ہے کسان بھائیوں ریڈ کینوہ جو ہے جمعی کی تیاری کے اپنا بات کر لیتے ہیں تو جمعی کی تیاری کے لئے وشیس آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے جمعی جیسے نورمل گیوں چنا مشور سرسوں جتنی آپ جتائی حقائی جو اپنے کھیت میں کرتے ہو تیاری وہی کرنی ہے اس کے علاوہ اس میں الگ سے کوئی زیادہ نہیں کرنا جتنا خاد آپ اس پسل میں دیتے ہو سرسوں میں سرسوں کے سم ککسواری پسل ہے یہ تو میں کہتا ہوں سرسوں کی جگہ آپ اس کو چنو تو آپ کا سرسوں سے دھگنا یا تینگنا پھائیدہ آپ کو ہونے والا ہے تو یہ سرسوں جیسے پسل ہے بیج کے اپنے بات کرتے ہیں تو اس میں بیج ہی ایک ہی اکڑ کے اپنے بات کرتے ہیں تو ایک اکڑ میں آپ کا دو سے دائی کلو بیج کی آئٹ سکتا ہے بہائی کے اپنے بات کریں گے اس کو دونوں طریقے سے بہائی کر سکتے ہیں جو کسان بھائی نئے ہیں انجان ہیں کہتے کرنے سے وہ کسان بھائی ہاتھ سے چھڑکہ اوڈی سے اس کو بہائی کریں اوپر سے جو ہے اس پر پاٹا چلائیں پاٹا چلانے کا کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بیج پھیکا ہے اوپر اوپر مٹی پر دکھنا نہیں چاہیے اگر دیکھتا ہے تو اس کو کوئی جانور چھک جائے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگے گا اس لئے ترنت جس سمیں آپ اس کو پھیکتے ہو چھڑکہ اوڈی سے بہائی کرتے ہو اسی سمیں آپ کو اس کے اندر پانی پھنوارا سے چلاتے ہو تو سب سے اچھی بات ہے اگر پھنوارا سسٹم نہیں ہے کھلا پانی آپ دہتے ہو دھوڑے سے پانی پھلاتے ہو تو بھی آپ اس سے ترنت پانی آپ کو دینا چاہیے پہلا طریقہ دوسرا طریقہ اپنے جس طرح سرسو گیاں چنہ کو مشین سے شدل مشین سے بہائی کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے اس کے بھی بہائی آپ کرو اس کے اندر بیج کا دانہ بہت بارک ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ جتنا سرسو کے اندر جو ڈی اے پی آپ ملا سکتے ہو ڈی اے پی آپ ملا کر کے وہی طریقے سے ایک اکڑ میں آپ کو دو سے ڈائیکلو بھی لے کر کے اور جتنی ماترہ میں آپ کے ایک اکڑ میں جتنا خاز لگتا ہے وہ خاز اس میں مکس کر کے آپ اس سے بہائی کریں گے بہائی کرنے سے پہلے دوبارہ پھر میں بتا رہا ہوں خیت میں پریابت نمی ہونی چاہیے اگر آپ کے خیت میں دو آنگل دیکھ لو دو آنگل کے نیچے گلہ ہے تو اس میں مشین سے بہائی کرو اگر زیادہ گہرہ گلہ ہے تو بہائی سے مت کرو کیونکہ زیادہ گہرہ بیج نہیں ڈالنا ہے کیونکہ آپ کو ایک انچ سے لگ بک بیج گہرائی میں ڈالنا ہے اور اس ایک انچ کے اندر کم چکم ایک سبتہ تک گلہ رہنا آئے سکے کیونکہ بیج بیج سے پودا نکلنے میں ایک سبتہ لگتا ہے جرمیشن وہ اچھا آتا ہے لگ بک اچھے نبہ پرسینٹ جرمیشن بیج میں آتا ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے باکہ نمی پریابت ہونا چاہیے اگر آپ نمی کم ہے تو اس کی اہرائی کر دیں گے تو اس میں بیج کا دوست نہیں ہے آپ کا کھیج میں نمی کم ہے تو بیج جرمیشن کم ہوگا تو یہ دیان رکھنا ہے کہ پریابت نمی ہے اگر اہرائی کرو نمی کم ہے تو پہلے اس کا پڑاؤ کر لو پڑاؤ کر کے دوبارہ جتائی کر کے پھر آپ جو ہے جیرب سے اس کی پھر جو ہے ٹیم پریجر کی بات کرتے ہیں کسان بھائیوں کوئی بھی پسل ہو پودہ اگتا ہے تو اس کو جیادہ دوب سہن نہیں ہوتی ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے کومل ہوتا ہے وہ تو اس سمیں ٹیم پریجر جو ہے آپ کا پیتیس ڈگری سے نیچے ہونا ضروری ہے اگر پیتیس ڈگری سے جیادہ رہے گا تو آپ کا نمی جلدی ختم ہو جائے گی اور آپ کا پودہ سوک جائے گا اور بلکل نشت ہو جائے گا تو یہ دیان رکھیں جلد باجی نہیں کریں ٹیم پریجر آپ کا پچیس ڈگری کے نیچے آنے کے بعد میں ہی آپ بوائی کریں یہ میرا آپ سے نیویدن ہے بوائی کرنے کے بعد میں آپ کو کسان بھائیوں جب پسل آپ کی ایک مہینے کی ہو جاتی ہے اس سمیں آپ جو ہے اگر خرپتوار آپ کے کھیت میں ہے تو آپ ہاتھ سے خرپتوار نکالنے کی کوزش کریں کسی طرح کا کیمکل اسپری اس میں منع ہے اور ابھی تک کسی کمپری نے اس میں ابھی ہالپلال کیمکل اسپری کوئی بھی پیسٹسائیج کی دوائے نہیں بنائی ہے آپ اپنے من سے کسی طرح کی دوائے کا اپیوگ نہیں کریں نہیں تو آپ کی پسل پوری طرح سے نشت ہو جائے گی تو آپ کو ہاتھ سے ہی نندائی کروانے ہیں کسان بھائیوں نندائی کروانے میں پائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو اپنی جمی نرم ہو جائے گی اور جڑوں کو پوری طرح سے ہوا ملے گی تو جڑوں کا پوشن سمتہ بڑے گی تو آپ کا پودہ مجبوط ہوگا جڑ اچھی بنے گی تو نندائی کروانا سر و سرشت ہے پسل کے لئے تو آپ نندائی کروانے بہت اچھا رہے گا جو کسان بھائی نندائی نہیں کروا پاتے ہیں اگر کوئی خرپتوار ہے اس کو ہاتھ سے بھی آپ پاڑ سکتے ہیں نکال سکتے ہیں تو ایسا بھی آپ کر سکتے ہو نندائی کروانے کے بعد میں آپ کو اس کے اندر پانی دینا ہے پانی آپ اپنے طریقے سے دے سکتے ہو ہمارا چلا سکتے ہو پھلڑ ایریگیسن کر سکتے ہو یہ آپ کی شودہ ہے ایک مہنے بعد کی پسل آپ کی جب ہو جاتی ہے ایک ایک بلانت کے آپ کی پسل ہو جائے گی یا یہ چھ سے ساتھ انچ آٹھ انچ کے آپ کی پسل ہو جائے گی اس میں آپ کو پانی دینا ہے اس پانی کے ساتھ میں آپ کی بھومے کے انوپات میں بھومے کے انشار اس کو کتنی خات کی ریکمینڈیشن ہے کتنا یوریا آؤ سکتا ہے آپ کی مٹی کو یا آپ خود سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا میں آپ بیٹے بیٹے آپ کے زمین کے بارے میں نہیں جانتا آپ کے زمین پیلے ہیں کارے ہیں کیسے ہیں اس کے اندر کتنے طاقت مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے اس وجہ سے میں پورا خات کا کیلکولیٹ نہیں بتا پاؤں گا آپ اپنے بیویک سے جتنا سرسو کے اندر جتنا آپ ڈی اے پی جتنا یوریا جتنا پوٹاس جو آپ ماترہ میں دیتے ہو وہ آپ دے سکتے ہو کیونکہ اس کے اندر زیادہ خات کی عوشتہ بھی نہیں ہوتی جتنا آپ کو خات اس میں نہیں دینا ہے کوئی کسان بھائی سوچے گئوں میں میں اتنا خات دیتا ہوں اتنے کٹے دیتا ہوں اگر زیادہ خات دے جیں گے پودا زیادہ ہائٹ پکڑے گا تو وہ بھی بیکار ہے اس میں بھی جو ہے نا اس کا پیدوار گھٹے گا بڑے گا نہیں اس وجہ سے خات بھی انوپاعت میں دینا چاہیے سسٹم سے دینا چاہیے جادہ آپ بھی نقصان کرے گا یہ میں آپ کو کھلر بتانے والا ہوں پھر بھی میں آپ کے سیوہ میں جب آپ کوئی ویڈیو کو پسل دکھائیں تو وہاں میں دیکھ کر ججیمنٹ بتا سکتا ہوں یا جو بھی آپ کے سمجھا ہے میں کئی سالوں سے آپ کی سیوہ کرتا ہیا ہوں کسان بھائیوں کے کچھ وکراس کے لئے میں ہمیسا تتپر رہتا ہوں اسی وجہ سے میں نے یہ یوٹیوب چینل جو بنایا ہے گروہ کرپاہ ہربل فارم تو آپ اس پہ میں ہمیسا ہر پسل کی ہر سمجھ پہ جو بھی نئے اپ ڈیٹ ہوتے ہیں وہ سمجھ میں آپ کے لئے دیتا رہتا ہوں آپ ہمیسا جو ہے ایسی یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائی کر لیں تاکہ سمجھ سمجھ پہ آپ کو پوری جانکاری ملے آپ کسی طرح سے آپ پسل کے بارے میں انجان نہ رہو اور آپ صحیح طریقے سے سسٹم سے کہتے کریں گے تو آپ کا فائدہ سو پرتیسد ہونے کی پوری سمجھ نہ رکھتی ہے کسان بھائیوں پسل ایک مینی کی آپ کی ہوتی ہے پسل کا پورا ڈوریشن سو دن کا ہے سو سے ایک سو پندرہ بیچ دن اگر تیمپریشن ڈاؤن ہے برسات آ جاتی ہے یا موسم تھنڈا رہتا ہے تو ایک دو دن چار دن آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے یہ پکس نہیں ہے کہ سو دن میں پسل آپ کی کٹے گی اگر چار دن بارے سو برنس کی تو وہ ٹیمپریشن ڈاؤن ہو گیا تو آپ کی پسل واپس ہری ہو جاتی ہے تو اتنا دماغ تو سب آپ کسان بھائی ہیں سب سمجھتے ہیں تو میں اپنے حساب جو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھے سو دن سو کی دیگہ ایک سو بیس دن میں لگ سکتے ہیں اگر ٹیمپریشن پسل پکنے کے سمجھے کوئی برسات ہو گئی بدل آ گیا تو پسل کا ڈوریشن بڑھ جاتا ہے اگر اس میں اچھی دوپ چلی کچھ اچھا دوپ کھلی اچھا کچھ ٹیمپریشن زیادہ بڑا تو پسل جلدی بھی ہاروشنگ جاتی ہے کیونکہ پسل پکنے کے سمجھ ٹیمپریشن کی آئے سکتا ہے اس میں ہوتی ہے تو یہ سب کسان بھائیوں کہنے کی بات نہیں ہے پھر بھی نئے جاگرو کسان نئے یوہ کسان جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے انجان رہتے ہیں اس لئے میں ان کے لئے پوری بات جان کریں ڈیٹیل میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے چلتے ہیں کسان بھائیوں اگلا پانی اگلا پانی پھر ایک مہینے کے بعد آپ کو دیانا ہے اس سمجھے آپ کو اگر پسل میں کسی طرح کا بڑوتری کم ہے تو آپ یوریا کے ساتھ میں پوٹاس ملا کر کے اس پر ڈالیں پوٹاس آپ آپ کا جو دانا بننے کا اس میں جھوڑا بننے کا ٹائم ہو چکا ہے وہ جھوڑے میں دانے کو مجبوط بناتے ہیں چمکدار بناتا ہے پوٹاس کا ہی کام ہے اس میں آپ تھوڑا یوریا بھی لیں پوٹاس لیں لیں اور دونوں کو آپ ڈالیں گے تو آپ کے جھوڑا آپ کا جو پیدوار ہے اس طرح کا جھوڑا بنے گا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جوم کرو دیکھیں اس طرح کا جھوڑا بنے گا تو یہ دیکھو کتنا جبردست ہے اسے لے کے اوپر تک پھلاو دیتا ہے کافی اچھا پروڑوسن آتا ہے تو یہ اس طرح کا جھوڑا بنے گئی تو اس سمیں جھوڑے میں چمک اچھی آئے گی دانا اچھا رہے گا تو وہاں آپ یہ خواد آپ دے سکتے ہو تو ہماری کالی مٹی ہے تو ہمارے یہاں جو کالی مٹی والے شیطر ہیں جیسے ہمارے رادستان میں ٹونجلا ہے بوندی جلا ہے سوائی مادوبر جلا ہے کوٹا جلا ہے جھلوار ہے تو ان میں کالی مٹی ہے تو یہ دو پانی میں آرام سے پسر ہو جائے گی اور جو مالوہ شیطر ہے اندور بیلٹے ہیں اجین بیلٹے ہیں بوپال ہے آپ کا ادھر آگر مالوہ ہے آپ کا نیمت سے ایریا ہے یہ سب کالی مٹی والے شیطر ہیں تو یہاں پر جہاں تک مجھے انمار ہے آپ کی پسر دو پانی میں تیار ہو جائے گی باقی جو جمین ہلکی ہے جو ڈھالو جمین ہے ہلکی جمین ہے پیلی جمین ہے یا ریتلی جمین ہے وہاں کی پانی کسان اپنے من ویویک سے پودے کی استطیق دیکھ کر کے سمیں سمیں پہ اپنے حساب سے پانی دیں وہاں تین پانے کی آستہ بھی ہو سکتی ہے اگر چار پانے کی بھی ہو سکتی ہے کسان اپنے دماغ سے ہی کام ملے کہ میری پسل جب آپ کا پودہ مرزانے لگے پتے پینے پڑھنے لگے اس سمیں آپ پانے کی ماترہ کی آستہ ہوتی ہے نائٹروجن کے آستہ ہوتی ہے سب کسان بھائی پرانے ہیں سب جانتے ہیں پودے میں کب کس چیز کی آستہ ہوتی ہے یہ سب آپ اپنے دھیان سے دیکھ کر کے اپنے ویویک سے کام ملے کسان بھائی وہ بات کرتے ہیں جب پسل آپ کی جو ہے لگ بھر پچھتر اچھی دن کے ہوتی ہے اس طرح کا جھوڑا بننا چال ہو جاتا ہے اور آپ کی پسل جو ہے شو دن کے بعد میں کبھی بھی ہارویسٹنگ ہو سکتی ہے ہارویسٹنگ ہونے پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جھوڑا سوک جاتا ہے جھوڑا سوک جاتا ہے جسے بن جوار سوکتی ہے یہ بازرہ سوکتا ہے اس طرح سے پورا یہ سرسو سوک جاتا ہے اس کا کلر جو ہے سوک جاتا ہے سوکنے کے بعد میں آپ اس کو رگڑ کے ہتھیلی میں رگڑ کے دیش سکتے ہیں کہ آپ کا دانہ جو ہے بلکل ٹائٹ ہو گیا ٹھیک اس کو دبا کے کھا سکتے ہیں لال کلر کا اوپر تو جو سپے نکلے گا اچھے طرح رگڑیں گے تو اس کو وہ اندر سے لال نکلے گا تو اس میں آپ دیکھ لو دانہ کہیں دانہ میں نمی تو نہیں ہے گیلا تو نہیں ہے اچھے طرح دانہ سوک گیا ہے اس میں آپ اس کی کٹائی آپ کریں گے کٹائی کرنے کا طریقہ ہاتھ سے جیسے پر سرسو کی کٹائی کرتے ہیں یا اپنے تلی کی کٹائی کرتے ہیں اس طرح سے جہاں تک پسل میں پھل لگا ہوا ہے جہاں تک اس کے سٹمپ جو ہے اس کے ٹینی ہے اس ٹینی پہ اس طرح کا جھورہ لگا ہے اس طرح کا جھورہ جو لگا ہے وہاں تک آپ کٹنا ہے نیچے کے دنٹل جو ہے اس کو نہیں کٹنا ہے دنٹل آپ کا کھیت میں دیر دو پٹ کا دنٹل آپ چھوڑ سکتے ہو باقی اوپر کا جو پھڑاؤ جو ہے جہاں پہ پھل لگا ہے اس پورے کو کٹ کے چار پاس دن کھیت میں ایسے کیسے سکانا ہے پڑے رہنا دینا ہے اس کے اندر نمی رہے گی ماؤس رہے گا وہ سوک جائے گا جب پوری طریقے سے سوک جائے آپ اپنے تریسر سے وہی طریقہ جس طریقے سے آپ سرسوں نکالتے ہو اسی تریسر سے آپ یہ نکل جائے گا باقی سسٹم یہ ہے کہ اس کا دانہ توڑا بھارک ہوتا ہے تو آپ کو اگر کوئی چلنی تریسر کا اندر کا جو بھاگ ہوتا ہے اس کے اندر ایک چلنا ہوتا ہے وہ موٹا بھارک سے بھی طریقے چھید والا ہوتا ہے تو آپ وہ بھارک دانے کا چلنا اس کے اندر لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کا بیج جو ہے زیادہ کئی کچھرے میں بھوشیب نہیں اڑائے یا آپ کا بیج ساپ سپائے سے نکلے وہاں آپ اس طرح کا چینج پریورتن آپ اپنے دماغ چے آپ کر سکتے ہیں تو کسان بھائیو یہ رہی آپ کی کنوہ کی کھیتے کی بات اب بات کرتے ہیں اس کے بجار کی اور اس کے منڈی کہاں مال بھیگی گا کسان بھائیو میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اس کی نیمت مدی پردیش میں نیمت میں ایک منڈی ہے پوری بھارت کی ایک ماترہ اوشدی پسٹوں کے منڈی ہے وہاں پر آپ جو ہے پوری دیشبر کے کسان راجستان مدی پردیش مہاراشتری اور کرناٹک کی رل تک کرناٹک آندر پردیش تک کے کسان وہاں تھے اپنی پسل لے کر کے آپ وہاں جا کر کے بھیج سکتے ہیں بہت اچھا طریقہ ہے بہت اچھا سسٹم ہے منڈی کا آپ وہاں لے جا کر کے اپنی پسل بھیج سکتے ہیں دوسرا جو کسان بھائی ہم سے جڑے ہیں اگر جو جن کی زیادہ ماترہ ہے کم ماترہ میں ہیں بولے ہم اتنا مال کو کہاں لے کے جائیں گے نیمت بہت دور پڑتا ہے کرائے بھول لگے گا بھارہ بھول لگے گا ہم ان کسان بھائیوں کے لئے ہم نے شودہ کر رکھی ہے آپ اس میں ہم سے کونٹیکٹ کریے ہمارے پاس کئی کمپنیوں کے پھون آتے ہیں جن کو جن کو ڈیمانڈ ہوتی ہے ڈلی بھومبے کئی بڑی بڑی سہروں کی بڑی بڑی کمپنیاں کئی پھیکٹوں سے ہمارے کونٹیکٹ ہیں تو وہاں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس میں وہ ہمارے باہ کول آتی ہے کہ ہمیں اتنا ٹن مال چاہیے تو کسان بھائیوں ہم اس میں آپ کا مال ڈائریکٹ فیکٹ میں ڈکوانے کی ہم آپ کی ویستہ کریں گے تاکہ آپ کا مال جو ہے آپ اپنے گھر سے ٹانسپورٹ دوارہ آپ ڈائریکٹ ہم پہنچا سکتے ہیں اس میں جو بجار بھاو ہوگا ہم پورا پورا بھاو آپ کو دلانے کا ہمارا پریاس رہتا ہے ہم کہ ان کسان کی مدد کرنے کے ادیس سے کام کرتے ہیں تو کسان بھائیوں یہ مدد آپ کو ہماری ملتے رہے گی اسی کے ساتھ نمسکار جائے ہند رام رام آپ سب کو بہت بہت دھنیواد بہت بہت دھنیواد سر نے ہمارا مارگ درسن کیا سر میں تھوڑی سی جانکاری برو کرپا ہربل اگرو پھام کے مارکنم سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہر ویسٹنگ سے سر اس کی کٹائی ہوتی کی نہیں ہوتی ہے دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر ویسٹنگ جو ہے دیکھو ابھی کیا ہے کسان کم ماترہ میں کھیتی کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اپنے جو گھر کے پریوار کے میمبر ہیں یا اپنے لوکل مجدور ہیں ان سے کٹوا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں خود بھی ابھی میں نے کبھی ہر ویسٹنگ سے کٹوایا نہیں باقی اپن اتنا سمجھتے ہیں کہ شرسوں اگر ہر ویسٹنگ سے کٹتی ہے تو یہ بھی کٹ جائے گی اب وہ ہر ویسٹر کا جو آپریٹر ہے یہ یہ ججمنٹ وہ کرے گا کہ بھئی اس بھارک دانے کو باہر اڑھانا نہیں چاہیے کچھرے میں نہیں جانا چاہیے تو آپ اس میں جو بھی آپ کے ہر ویسٹر آپریٹر ہے اس سے جا کر سمپرک کرو کہ بھئی یہ اس طرح کی پسل ہے اس کو ایک بار دکھا دو تو وہ اگر کارتا ہے تو بہت اچھے بات ہے آپ ہر ویسٹر سے کٹوالو اس سے کھرچہ کم لے گی گا بگی یہ سب جانگاری وہ ہر ویسٹر آپریٹر چلانے ویسٹر آپ کو بتا پائے بہت 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 دنیوات چلانے بہت